موسیقی 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 کلاس کے اندر ہم لوگ بردرہوڈ کریں گے بردرہوڈ پہ آپ کے پاس ٹین مرکس کا سوال آئے گا اور اس ٹین مرکس کے سوال کو آپ نے اٹیمپ کرنا ہوگا اب جب سوال آئے گا بردرہوڈ پہ تو سوال آئے گا write a detailed account of بردرہوڈ that was created in مدینہ in the first year after hijra اب جب یہ سوال آئے گا آپ کے پاس تو سب سے پہلا پیرگراف آپ بنائیں گے مہاجرین کے بارے میں دوسرا پیرگراف آپ بنائیں گے انسارز کے بارے میں اور تیسرا بنائیں گے بردرہوڈ کے بارے میں آپ یہ بتائیں گے کہ مکہ کے اندر جیسے جیسے پرسیکیوشنز بڑھ رہی تھی تو مسلمانوں کے لیے وہاں پہ رہنا کافی مشکل ہو رہا تھا ان کی زندگیاں ان کی چیزیں ان کی لوگ ان کی فیملی کافی زیادہ مشکلات فیس کر رہی تھی اور وہ قیادر سترے کے اندر تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اور یترب سے لوگ آتے ہیں تو مسلمز مائیگریٹڈ فرم مکہ ٹو مدینہ مدینہ کا نام دوسرا نام کیا ہے یترب اب مدینہ ہو جو ہے آپ یہ بتاؤ گے جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرتا ہوں ان کو ایمکرینٹس کہتے ہیں اور مہاجرین کہتے ہیں but in islamic terminology جو مہاجرین کی بات ہوتی ہے they were the ones who migrated from مکہ ٹو مدینہ they were known as مہاجرین اب islamic terminology کہتے ہیں مہاجرین کو کہتے ہیں وہ from مکہ ٹو مدینہ اب جب وہ مدینہ سے مائیگریٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی families اپنے گھر والے اپنے بچے اپنے بیٹیاں اپنی wives husbands ہر چیز چھوڑ کر آ رہے ہیں جو جس کو موقع مل رہا ہے وہ مائیگریٹ کر رہا ہے اب جب وہ مائیگریٹ کرتے ہیں تو now they were penniless they were homeless وہ اپنی ہر چیز belongings business possession ہر چیز چھوڑ کر آ رہے ہیں اب ان کے اس فیملی نہیں ہے ان کا اس پیسہ نہیں ہے ان کے پاس jobs نہیں ہیں ان کا اس گھر نہیں تو آپ یہ بتاؤ گے کہ مہاجرین کے لئے زندگی کافی زیادہ مشکل ہو رہی تھی قرآن فرماتا ہے those who believe and migrate in the way of Allah have the highest rank in the side of Allah اللہ کی نظر میں ان کا rank سب سے highest ہے اب مہاجرین نے اپنی ہر چیز کیا کر دی چھوڑ دی اللہ کی راہ میں صرف اللہ پر belief اور profit کی بات بانتے انہوں نے مائیگریٹ کر رہا اب ہمارے پاس ہے انسارس کی بانتے ہیں انسارس کو ہم helpers کہہ رہے ہیں جیسے مہاجرین کو مہاجرین کو emigrants کہہ رہے ہیں تو انسارس کو کہہ رہے ہیں helper اور انسارس وہ لوگ ہیں جو مدینہ کے اندر already رہ رہے تھے ان کو helper اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ مہاجرین کی انہوں نے مدد کریے مشکل وقت کے اندر انسارس کے اندر بیسکلی آپ یہ بتاؤ گے دو tribes تھے اور آس اور خزرج اور دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے اور آپ یہ بتاؤ گے جو دونوں آپس میں لڑتے تھے تو وہ نہیں profit کے آنے کی وجہ سے ان کی unity ہو گئی تھی اور آس اور خزرج کیا تھے انسارس تھے اور جب وہ لوگ انسارس تھے تو انہوں نے profit کو visit کراتا اور invite کراتا تو جس کی رہ سے they help ہے اب آپ یہ بتاؤ گے کہ جب مہاجرین ساتھ ہیں تو مہاجرین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا تو holy profit نے brother who establish کری اور انسارس نے ان کی مدد کرے ایک pair بنایا جس کے اندر ایک انسار ہوتا تھا ایک مہاجرین اب انسارس نے سر مدد کری آپ یہ بتاؤ گے انسارس نے جیسے مدد کری تو آپ یہ بتاؤ گے کیسے اپنی property divide کر دی کسی نے کسی نے اپنی wives کو divorce دے کر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی new family start کر لیں مطلب یہ ہے کہ اگر for example میں ہوں میں ایک انسار ہوں میری دو بیگم ہیں اب میری ایک سے نئی شادی بھی تو میں اس سے پہلے permission لوں گا کیا اگر میں آپ کو leave کر دوں اور آپ کیا میں آپ کو divorce دے دوں اور آپ کیا اپنی نیا chapter start کرنا چاہیے گی کسی اور کے ساتھ تو وہ جب پوچھتے تھے ان سے پھر وہ divorce دے دے اور وہ اپنی نئی families بھی start کرتے تھے اور انہوں نے profit کی ہر وقت کیا گرا ساتھ دیا ہوگی financial support بھی دیا آپ یہ بتاؤ گے profit نے ان کے بارے میں کیا فرمایا if the people took one path then ansars other I would choose a path of ansars اگر دو رستے جا رہے ہو اور ایک رستہ انسار کہو تو میں انسار کا رستہ بھی اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انسار جو ہیں وہ سالت میں نمک کی طرح رہ جائیں گے تو انسار کی کیا کریں قدر کریں تو آپ یہ بتاؤ گے انسار سے ہماری مدد کریں آپ brotherhood کیسے جنریٹ آپ یہ بتاؤ گے مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا تو انسار زنر کی مدد کریں آپ یہ بتاؤ گے ایک مہاجرین دوسرے انسار سے کیا ہوتا ہے اس کا پیر بنایا جاتا ہے وہ دونوں کیا کرتے ہیں اپنا گھر اپنا بزنس ہر چیز کیا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور آپ یہ بتاؤ گے اس کی اگزامپلز یہ بتاؤ گے کہ جب وہ شیئر کرتے ہیں جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہاجرینز بالکل نکم میں ہو گئے مہاجرینز نے بھی کہ اگر آپ اپنی ایفرٹس کریں پیسہ کمانے کی یہ نہیں کہ انسارز کی پیسوں سے مفت کا خار ہے آپ یہ بتاؤ گے عبدالرحمان اور حضرت سعید کی اگزامپل دو گے کہ جب حضرت سعید عبدالرحمان کی مدد کرنے جاتے ہیں تو آپ یہ بتاؤ گے عبدالرحمان کہتے ہیں کہ مجھے آپ مارکٹ پلیس دکھا دو میں وہاں پر جا کر کیا کر دوں گا چیز ان پیٹر اور بعد میں آپ یہ بتاؤ گے کہ انہوں نے اپنی بہت زیادہ کیا ہو گئے تھے پیسہ کمانا لگ گئے تھے تو مطلب محنت کر کے خود کمائے یہ نہیں کہ مفت کی روٹیاں پورٹ اسی طریقے سے حضرت اسمان کی کہانی آپ بتاؤ سکتے ہیں کہ حضرت اسمان نے جو ہے وہ کیا گرہا تھا بیلز کری دیتا وہ کافی زیادہ وہ تھے تو اس طرح سے وہ بردرھوڈ پہ اتنا وہ ریلائے نہیں کر رہے تھے تو آپ عبدالرحمان کے بارے میں بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا فرمایا دائرکٹو بھی نیرسٹ مارکٹ ٹلیس تو آئی میں میک فیچر with my own heads پھر آپ یہ بتاؤ گے کچھ کمپینینز پیر نہیں ہوئے جیسے کہ آپ یہ بتاؤ سکتے ہو حضرت اسمان جنہوں نے کیا گرہ پیسے سے کبھائے پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس کیا ہے to avoid favoritism holy prophet نے اب تھا بھائی کس کو بنایا تھا تو holy prophet نے جو بھائی بنایا تھا وہ اپنا حضرت علی کو بنایا تھا کس کو بنایا تھا حضرت علی کو بنایا تھا prophet نے فرمایا تھا you are my brother in this world and the next جب ہمارے پاس یہ سوال آیا ہے تو sir اب یہ پیپر میں کیسا ہے write about the brotherhood in madinah that developed between ansars and muhajirins پہلا paragraph میں نے کس کا بنایا میں نے بنایا muhajirins دوسرا paragraph میں نے کس کا بنایا ansars کا and third paragraph میں نے کس کا بنایا brotherhood کا پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ یہ سوال یہاں پر بھی آئے in madinah the helpers and emigrants were made brothers given account of the main developments تو وہ بھی ہم نے بتا دینا ہے اس کے بعد آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس ایک اور سوال آیا the prophet migrated to madinah from mekkah اور اس کے بعد the right about the ansar and muhajirin the way they helped each other وہ بھی ہمارے پاس سوال آ چکا ہے پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس ایک اور سوال سر کیا ہے تو ہمارے پاس آیا ہے the prophet paid muslims from mekkah and from madinah after the migration give examples والے ہی سوال آیا ہے تو وہ بھی ہم کیا کر دیں گے examiner کو لکھ کر آ جائیں گے سیم آنسر یہ رہے گا اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے problems ہیں تو how can muslims today show their brotherhood and sisterhood towards each other اب آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس جو مسلم countries ہیں جو ہمارے پاس مسلم countries ہیں جیسے کہ افغانستان گزہ and palestine وہ دونوں ایک دوسرے کے کیا ہے دوسرے کی اس میں ہے مدد کے اندر ہے اب جب وہ مدد کے اندر ہیں تو آپ کیا بتاؤ گے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ان کی اگزام ہم ان کی کیا کریں مدد کریں جیسے اگر وہ مشکل کے اندر ہے تو ہم ان کی کیا کریں مدد کریں آپ یہ بتاؤ گے کہ افغانستان گزہ اور پیلسٹائن وہ جب ہمارے پرابلم کے اندر ہو تو ہم ان کی کیا کریں مدد پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس ایک اور چیز آپ کیا بتاؤ سکتے ہو کہ ہم لوگ brotherhood established جو مدینہ کے اندر ہوئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں دوسری کنٹریز کے ریفیجیز کو treat کر سکتے ہیں ہم food donate کر سکتے ہیں ہم پانی کا خیال رکھ سکتے ہیں ہم ان کی medication اور پیسو کا خیال رکھ سکتے ہیں آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ایک اور کیا help کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی مشکل ہے ان کے اوپر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان کو mental اور emotional step support دے سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں brotherhood پہ کام کر سکتے ہیں دوسرا ہے how can muslims apply this model of brotherhood to help their communities تو same as question one using this example what can muslim do for those people who have left their homes and come to live amongst their own communities وہ ہی اور پھر ہمارے پاس today muslim often seek refuge in neighboring countries to show how the life example of migrants can still provide a model today تو یہ ہمارے پاس کہانی ہے جو کہ ہمیں کیا ہونی چاہیے پتا ہونی چاہیے تو ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم refuge دے رہے تو ان کو food ان کا shelter ان کے clothes ان کے پانی ان کی دوائیں ان کے لئے پیسے ان کو اگر پیسے ویسے کچھ نہیں چاہیے تو emotional support اور ہم کیا کر سکتے ہیں ان کی جو ان کے اوپر torture ہوئے ان کی کیا کر سکتا ہے مدد کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کہانی نہیں تھی brother hood کے hopefully آپ لوگوں کو یہ کہانی سمجھ آگئی ہوگی موسیقی 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 موسیقی